بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سید منور عالم تاں جی خدمت میں حاضر آئے آئیں پاکستان طریقہ انصاف جو لانگ مارچ وزیر آباد پہتو ہو آئیں وزیر آباد میں ایک افسوسناک واقعوں پیش آئے ہو جی میں ایک لے حملہ آور پاکستان طریقہ انصاف جو چیئرمن امران خان تے قاتلانوں حملوں کے ہو امران خان انہا قاتلانے حملے میں زکمی آئے ہیں شوکت خانم اسپتال میں انہا وقت زیرے لاج آئے نہ صرفی ہو بلکہ سینیٹر فیسر جاوید احمد علی چٹھا جو ایم این نے آئے پاکستان طریقہ انصاف جو انہا جلاوہا نوان جانا ہنہ میں زخمی آئے ہیں ہکلو کارکن پاکستان طریقہ انصاف جو ہنہ میں واقعے میں جانباغ تھی چکوہ یہ ہوئی جو وزیر آباد پہتو آئے کی ہیں فائرنگ تھی آئے حملہ آور گرفتار تھی ہوئے آئے نوید آرائن انہا جو نالو بدایوت ہوں سٹارٹنگ میں انہا جو اکڑو بیان ہکڑو سٹیٹمنٹ بھی سامو اچھی چکوہ آج ہمیں اچھائیت ہوتا ہوں کیسا گھر نہ ہوئیو اکیلو ہوئیو آئے انہا جو فیسر لاہور میں ہی چھڑے ہو تا ماہ عمران خان تے احملو کندوں آئے انہا جی وجوہات انہا پانجے سٹیٹمنٹ میں بودھائی ہوئے لاؤنگ مارچ میں جے حوالے ساں ستن ڈین کھان ساں مختلف پریس کانفرنسز بودھاؤں تھا حکومت جی بھی پاکستان تحریک انصاف جی بھی آئیں انہا جی حوالے ساں جی کا صورتحال سیاسی کریئٹ تھی رہیا ہے انہا حوالے ساں آئیں حملے کھان پو جی کا سیاسی صورتحال آئی انہا جی حوالے ساں آئیں عمران خان جو سٹیٹمنٹ بھی ہکڑو اچھی ہوا تہو چاہے عمران خان چاہے تو تمہا جھکڑن وارو نائے ہاں لاؤنگ مارچ ضرور مکمل تھی دو آئیں اسلام آباد ضرور پہنچا ناس ہے عمران خان جو بیان بھی اچھی ہوا حکومت جو بیان بھی اچھی ہوا مریم اورنگ زیب بھی ہکڑو اسٹیٹمنٹ جاری کے ہوا میاں شہباز شریف جی طرفان آصف علی زرداری جی طرفان بلاول بھٹو زرداری جی طرفان بھی بیان جاری تھے ہیں مضمت بھی بیان جاری تھے ہیں ہینا واقعی جی شدید مضمت کئی ویا ہے رانہ صلی اللہ جی آئی ٹی ٹھائن جلائے آئی جی پنجاب آئیں چیپ سیکٹری پنجاب کے بھی چاہے ہوا فوری طورتیں جی آئی ٹی تشکیل دینی ہوئیں ہینا مالی صلی اللہ تحقیقہ شروع تھی وہیوں آئیں چھا صورتحال ہوں دی ہینا میں آئیں ہینا میں جکو بھی صورتحال ہوں دی انہا جلائے اسا یہ خصوصی ٹرانس میشن کہوں تھا جی ایم جمالی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ نگار اینکر پرسن کے ٹی این اساں کے جوائن کے ہوا جمالی صاحب سلام علیکم جی اساں کے پہرے مذہبت سوری اساں کے اساں جو نمائندو خدا بخش جوائن کے ہوا لاہور خان خدا بخش تاں کتھے آئے ہو آئیں ہینا وقت چھا صورتحالہ چھا عمران خان حوالے ساں چھا اطلاع تاہین موجود آئے ہوں شوکت خانم اسپتال جے باہرہ آئیں ہتے جے کواسو عمران خان کے جریمال گولی لگی تاہونا کھمپو پوری طورتے انہ کے تبیم داد دائی انہ کے اتاہوں جے کواسو روانو کہے ہوئے ہو آئیں تے شوکت خانم اسپتال پرچائے ہوئے 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 سبقہ پیرین ڈاکٹرن جے کواسو شوکت خانم اسپتال جے اندر چیئرمن عمران خان جے ٹنگا جو سٹی سکین کہے ہو تو آئیں ہونکہ پو جے کواسو آپریشن جو عمل ہی جاری ہے یا آپریشن کرے آئیں ہونکہ جے کواسو آئیں ہونکھے کواسو زخم آئی ہونکے کور کرنے کوشی کہی پی وہنیا ہے آئیں بدھائے پی وہنیا ہے جے کا گولی آئے وہاں حدن کے نقصان پوچھا ہے تے جریدہ مارسر کے کراس کرے ہوئے 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 ہیں شکر خان ہم اس پتال کے ادایتوں دہی رہے ہوا ہے تک کہ ہم بھی کس منجی علاج میں جخلت نہ کہی ہو جی امران خانوں جو علاج مکمل طورتیں کہے ہو جی اچھا خدا بخش وفاقی وزیر رانہ سنہ اللہ آئی جی پنجاب کے آئین چیف سیکرٹری پنجاب کے اکڑو کم دنوں آتا فوری طورتیں جی آئی ٹی تشکیل دینی ہو جی انہا والے سنہ کا تحقیقاتی ٹیم انجانتائی کو سامو آئیا ہے یا آئی جی پنجاب یا چیف سیکرٹری پنجاب کو تحقیقاتی کمیٹی جوڑیا ہے جی آئی جی کوہ سو یہ بیان تا سامو آئے ہو جی طرفان جی کوہ سو یہ احداد کہی ہوئی ہی آئی جی پنجاب کے آئین چیف سیکرٹری پنجاب کے فوری طورتیں جی تحقیقات کہی ہو جی آئین انہ جی کے بھی فیکس ان فائنڈنگز آئین ہوئے مندر تے آنڈی ونینڈ انہ خواہ علاوہ جی کوہ سو اعترافی بیان بھی جاری کرائے ہوئے ہو آئے ایک ملزم جو جلے ہیں تا پی ٹی آئی دی ایک عیادت جی کوہ سو انہا بیان کے قبول کرنا لگا تیارنا آئے انہاں جو چونہ آئے تا پھتے میں جی کوہ شکس پائرنگ کرے رہے ہو انہاں جاں کپڑا آیا ہوا انہاں جی شکل بھی ہوئی جلے یہ اعترافی بیان جی کوہ جاری کرائے ہوئے جی شکتہ جو وہ انہاں جی انہاں سا مشاپیہ تا ہی نہ ہے وہ جی کوہ سو جلد بازی میں جاری کرائے ہوئے آئے انہاں جی کوہ سو ایرے قسمہ جی جی تا تحقیقہ انہاں تے انہاں پانجے تحفظات جو اظہار کہہ ہوا ہے اچھا خدا بکشی ہی جی کوہ آنے پاکستان طریق انصاف جی کے خیادت ستاں جی گال بلتیا تکو اسٹریٹیجی سامو آئیا ہے تچھا یہ جو لانگ مارچا انہاں جی حوالے ساں کو اسٹریٹیجی یا انہاں صرف ملت کو اعلان سامو آئے ہوا تا ملتوی کرے چھڑیوا فیلال کچھ ڈینجل آئے جیس تا ہی عمران خان چیئرمن پاکستان طریق انصاف جی سہت ٹھیک نتین بھی تیس تا ہی ایڑھو کو اسٹریٹمنٹ یا ایڈی کا شہ سامو آئیا ہے نا انہاں تا ہی ایڈی کا اسٹریٹمنٹ سامو نہ آئیا ہے اٹھیں بجے جی پنجاب حکومت جی جی کا ترجمان آئے ہیں وزیرالہ جی مسرت جمشے تیما انہاں پریس کانفرس گرائی آئے شاکست خانم جی سامو آئے ہیں اٹھیں بجے انہاں میں پانچوں لاحی عمل جو اعلان کر دی پی ٹی آئی جی جی کا آئندہ لاحی عمل چاہے پر ذریعہ جو یہ چونہ آئے جے قواس عمران خان جے طرف پارٹی قیادت کے یہ ہدایتو دنیو آئی وہاں تا لانگ مارچ کے دوان کی اہم صورت میں ملتبی نکھائیو آئے ہیں انہاں کے جاری رکھو جے قواس صوبانے خان جے قواس و وزیر آباد خان ہی نکھے جے قواس صدی نیو طے ہوئے ہیں انہاں حوالے ساں جے قواس و ایڈیو ہدایتو اور جے قواس پارٹی قیادت کے دنیو آئے جے کہ موسر جنسے تیما آئی بی آ رہنما جے قواس اٹھے مجھے پریس کن پرسکنڈا انہاں نے شاید تیو توقع آئے تو انہاں جو اعلان کن ٹھیکا خودبکش تمہاں رلائن تے رہ جو اسان کے جوائن کے ہوا مکی ٹین نیوز جے ڈیریکٹر نیوز سینئر صاحبی تذیر نگار انکر پرسن مصطفیٰ جروار صاحب جروار صاحب اسلام علیکم جروار صاحب چھا یہ جے کو دیسو تھا تاریخی حوالے سان بھی جے کو مختلف پارٹیاں جا رہنما پاکستان میں نہ صرف قتل تھے آئیں انہوں تے حملہ تھے آئیں ہاں نے ہی جے کو حملو تاں دیسو تھا انہاں کھے تاں کیا تھا دیسو آئیں ہی نا جا کیا سیاسی اثر کیا ہوندہ اکتے حلی جے کو سیاسی محولہ انہوں میں چھا گرم گرمی جی بلکل منوار دیسو آسان جگرہ ماضی میں بے جڑ میں دیسنا سی کہ جے ماضی میں شہید مدرم بنظیر بھوٹو صاحب آئے جے مطا رہنا آکھو برتے انہوں نے کھا کو ستاوی دسمبر تے تھا کہ ہم لو جو کو اٹھو آئے انہوں نے کھا میں لیاکت علیکان جو کو پیریوں وزیر زموں تھا کہ یاد لو ان جے مطاب ایڈی صورتال ساموئے انتہا ہی مزمت جو کو عمل آئے بلتا ہے خطرناک عمل آئے پاکستان جو پا وہ تمام کھاڑوں انہوں میں حساسیت موجود آئے ملکی لیول دیا سیاسیت موجود آئے عام مانون میں کارکنن میں یعنی پی ای میلین جو کارکن تاریس ہو پی ٹی آئی جو کار پولیس ہو تمام کھاڑوں چارجڈ آئے ان سیچویشن میں ہی جو کو واقعوں چھڑا ہے ہی آؤ انہوں کے چیز سکان تو تھی ملکی سلامتی سا کھینڑ جو مام لو مکہ نظر اچھے تو ٹھیکا آؤ واقعوں کیے تھے وہ واقع میں بیان جے کے سامو اچھڑا ہے لازمی ہے یوں جیسے انویسٹیگیشن تھی دی پراپر نمونے ساں موہن میں شہوں ساموئے جو ہوں سوال کچھ ضرور پیدا تھے ہم تھا آؤ پیجو سوال ہی آئے عمران خان جی کنٹینر یا ان مارچ کے جگہ سیکیورٹی ہوئی وہ خود پی ٹی آئی جی حکومت یعنی پجاب حکومت ان جی ریسپانسی بولی انٹیل ایلیس وہ پنٹی یا اسلامباد پوچے ٹھیکا آتا ہکڑوں سوال ہی جہاں پارٹی جو سربراہ جو لانگ مارچ ہوئی ان کے انجیس سوبے میں حکومت ہوئی ان کیڑے نمون سا ان کے سیکیورٹی چھاوہ سیکیورٹی ناکافی ہوئی جی کا بزائے لگے بھی ان واقعے کا بودا جی سب ہوتا وہ ناکافی ہوئی بلکہ ان میں ایلیس یا ایلیسی سکتا ہوں تو انتہا درجی لاپروہ ہی جگہ ہے ہوا کہی ہوئی ٹھیکا کیوں ان میں سوال پیدا تھی ہے تو ڈا نازمی ہے رانا صنوالا صاحب جے قلت ہیں جو پیدا گر ہیں مجھے یعنی خان صاحب مجھے ورس میں اچھی ہوئے ہیں تو آو تینکے بلو چستان جی مچ جیل میں مجھنس یعنی ہن جے جگہ جگہ گھرو وفا کے گھرو وزیرا ہے ان جو بیان پر جلکل ذاتی کاروڑ باروں پر لگو اسا کے جانا مناسب شئے ہوئی خاص تھے ان وقت جنہیں یہ معاملو ایک روانگ مارچ اچھے پیو ہے انہی زمین واری دور خورموں نمونے سا انہ کے سیکیورٹی دے وہی معنو انہ کے پر کاروڑ ہے وہ سو کڑے پیو ٹی شہین میں یہ آئے تو ہن وقت جنہوں گرفتار ہم رات چھو آئے تو ہن وقت ہی شہباد گل صاحب جو بیان مجھے سامو آئے پہتے ہیں وہ معنو آہی گون جے کہ ہی جانا ہے وہ بجے ہنے مریبیت سوالی دوتی ہے پجا پولیس ہی ان کے گرفتار کے پجا پولیس جے ہی تھانے میں موجود ہی ساو سو بھو تھا جو پجا پولیس کے کیر بیو پیو پیو ہلا ہے نکری گالی آئے بھی گالی آئے لازمی ایسا کہ انتظار کرنوں کو دو افیشل جگہ اس سلیہ واقعی کے کیے پیٹسن انفرادی تو تے پیٹی آئے جہاں پیان سامو چن پیا پر ایزا پارٹی ایزا جکو عمران خان صاحب پان تو ہو ان واقعی تے چھا جوڈیشن انکوائری تا کرائیں یہ تا کرائیں چھاکار تے یو سفر تے لانگ بارچ جاری ریڈ ہو آئے این جہاں گھنائن کار موجود ہیں تاگر یہی پوزیشن رہی تو پوچھا یو لانگ بارچ آہ جے لائے کیے ان کے سیکیورٹی رکھتا خان صاحب جی سیکیورٹی تمام مستر صاحب ہی جکو یکدم بیان ہکڑے ہائی پروفائل ملزم جو سامو بھی اچھی ہوئے اچھا انہ میں بھی ہانے انتہائی قویشنز موجود آئیں تاہو چاہے تو تا پیرے ماں عمران خان کے انہ کرے ختل کرن پر چاہے جو معنون کے گمراہ تو کرے ہکڑو یو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ جکو اسٹیبلش کے ہوئے ہوا ہے حکومت جی طرفاں کافی ار سے کھاں یہ عمران خان جا مخالف ہونا ہے ایک تو ایو سٹیٹمنٹ انہوں میں نظر اچھے تو بھی انہ میں جی کا انویسٹیگیٹیف پوائنٹ تھا انہ میں ظاہری گالا انویسٹیگیٹیف جنرلزم جا پارٹ رہا ہے کافی اسٹوریز تھا ایڈی کئیوں ہیں ہنہ کھے ہو چاہے تو ماں اکیلوں ہیں چھا یہ پوسیبیلٹی آئے تاہی ہکڑو مانوں چاہے تو ماں لاہور کھاں حالے ہو آئے ہاں سٹو نہیں آجاہے پسٹل ساپ ہو چاہے تو موٹر سائیکل ماں مامے جے دکان تے ب ہوا پسٹل ہنوٹ موجود آئے پسٹل کینجی آئے انہیں کے پسٹول آئی ہی سجی شے کین پروائیڈ کیا ہی تاہاں کے ہندتے تھوڑو روشنی تاہاں وی جی ساگو دو تاہی ہی قویسٹنز انیا آہن موجود جی کا سالت تھینا ہے جی بلکل سوہا ہے ہی تاہی ہی تاہی ہی آئے آئے واقع ہو چھوائے آئے ٹھیک ہا ہے آئے آئے ہمارا گرفتاد چھوائے یہ تاہاں پوائنٹ آؤٹ کے ہوتھ ہنجی جے کا اسٹیٹمائٹ آئے تاہاں ہنجی جے کا اسٹیٹمائٹ آئے ہے تاہاں انہیں ہی تضاد ملن تھا مقتصر اسٹیٹمائٹ آئے پروتزادر سا بھریا مصال ہنج کا مزہبی جذبات ہیں وہ مجروع چاہاں جو ازان پی آئی سپیکر پی آ لیا آئے موکے اوچ دو مو فیصلو کے ہو فیصلو تا اوچ دو کے ہو آئے تا اچھو پیا لاہور کا گچی یعنی تا جو جو جکہ لاہور کھا وٹی لازمی ہے سپیکر آل دڑھو دا نا تو پزیر آباد میں سپیکر نہ پی آ لیا ٹھیکا مطلب منیڈواری شہن آئے ٹھیکڑی یا شہن ٹھیکنڈ شہی آئے تو اہر تاہاں ٹارگیٹ کے ہو آئے یا جو جو گمراہت بیشے ہیں جو 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 پولٹی کلی اسٹیٹ میں مدین پہ آ پی آ پر تاہاں ٹارگیٹ کے ہو تو تاہاں کہ ان وقت تو کراچی مفکس کی او اے میں نے آلام گیر خان صاحب انہیں جے گاڈ ایک میں اسی ہے اس نے کہا تو یہ کوئی کچھámہ میں پر برا WAS کرتا ہے اس نے کہا تو وہจبه اپسی کچھ چک پر اوٹھی کرٹه ہے ہے کہ وہ تھا وہاں لن según ان شوائیں ہیں یا رہا ہوا ہوا ہے , اپ سوچیں miteinander اس باؤری کاohر ممیتہ asks과 لاحور ، بفت child اس کے منورات کو بطاعت کہ اس کی طرح ے قدرت میں مجھے اجھے آپ مجھے مجھے گھر شہباز گل صاحب اتھا رہی ہے وہ ہنو یہاں کپڑایا ہے نہیں ہوا ہی نہیں ہوا ہی ہے جب دیکھا رہے ہیں نمبر فور تو یہاں خبر ہوئی مجھے ایک لاغ بار چلیتا ہے انسان سکھر ٹمام کھڑی سکھ بوجھے تھی خاص ہوتا ہے ماہول اس میں اگر یقین پیچھے یا خبر مجھے مجھے خان صاحب خان صاحب جو کھے ٹنگ میں گولی لگا جو مطلب نیو آت کنٹینر جو جو فرنٹ شیٹ آو اور بلیٹ پروف نہ ہوئی خان صاحب چاہ آری جو لاغ مارچ بغیر بلیٹ پروف سمپو لکلے سادے کنٹینر میں پینا فلیکس نہیں کرے گیو انہ میں کترہ ہی مرن کے لگی ہوں ہیں ٹنگوں میں جو کھا گولی ہوں ہیں کترہ ہی یس یس انہ میں چٹھا جو احمد علی چٹھا ہے انہ کے بھی ٹنگوں میں گولی ہوں ہیں انہ میں تھوڑی جو کراس لگیا ہوا آگون گورنر امران اسماعیل کے بھی کہیں جی ڈچ تھیا آئیں جو کھا انہوں میں ست اچھا مانوان انہوں کے بھی ٹنگوں میں آئے ہکڑو مانو چاون تھا انہ کے فرنٹ تے لگالا وہ ایکسپائٹ تھی ہوا ہاں ہاں ہوں اچھا جیکے لگی ایز اپارٹی پی ٹی آئے کے ہے پنجاب گورنمنٹ کے ضرور سوچڑک پیدر خان صاحب جو کنٹینر جترے حدد پاسیبل تھے ان کی سیکیور کے ہوئے ہیں مثال اگر تھا ٹنگوں میں گولی لگا ہے انہوں میں کراس تھی ہیں ہی بکڑو ڈڈڈو بلکل الارمیگ آئے ہیں لیپسہ لیپسہ ہے تتاہوں کی ہیں ان کے قیقبے ٹھیکا انسان اوہ کارکون یا اوہ مانو جکو ہن وقت خاموش ہو جکو بارچ میں شامل لفتی ہو جو وہ شامل سی دو لازمی آئے کراؤڈ جکو اجو ان کا مجھو انداز ہو یو آتے پنچون چھوڑ دے مانو جگہ انوہ آن خان سامنے کراؤڈ میں گیندہ یعنی سیکیورٹی جو کم آنیا بات دو سو آئے پلس میں جکو ہی مارچ بدے تو اسلاحباد دا پولیٹیکل ٹیپریچر تمام کنوں پھائے ہیں آئیں اگر تیتے تھوڑو آہ ان کے سٹھے طریقے سا یعنی فیڈل حکومت پانچ اگر ان جی ذمہ آ رہی ہے خان صاحب فیڈل حکومت صاحب کنجو مطالبہ بٹی کرے مارچ کرے پیو سو انہوں جی بھی ذمہ آ رہی ہے ان کے سیکیورٹی جو کھائے ہوا مستویٰ صاحب اتہی اچھن تو چاہیا تھا سٹارٹنگ میں بھی یہ آگال کئی ستن ڈھیان خان جے کا لینگویج ہکڑی ذمہوار فیڈل وزیر آئیں انہوں جے علاوہ جے کا اساں پریس کانفرنسز بدھاؤں تھا مختلف فیڈل وزیر اجن یا صوبائی وزیر اجن سندھ اکومت جا لینگویج جے کا ہے وہاں لینگویج ہکڑے ذمہ دار تھا سمجھو تھا رانسانہ صاحب جے کا تھریٹنگ سٹائل بن کندہ سے ختم شد اچھے کابو میں اچھے تپو ہی ہی اینگر کلیٹڈ نہ ہے انہوں کے تب سنبھالان جی مانا یہ تو لگے تب تسادم چاہن تھا مجھے خیالہ فیڈل حکومت اگر یہ سوچو تھا تسادم تھی ہے دیا انہوں نے ونے 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 سیاسی غلطی ہوں دی آئی کیورے پی ڈی امیتاز جی اگر ہو حکومت وہ ان کے پاڑ پرتشد کرے پرتشد مہ مراد اگر تو انہوں نے پنجویچ جولائر جو اچھے نڈیدہ شیلنگ لاتھی چار ہی ایک بھی بیش ہے پر پلین کرے خون ریز یا اڑھے قسم جی مدب کا انہوں نے سوچی یا انہوں نے کے قرآن جی کوشش کئی تو وہ تو یہ سمجھو تھی جو کو پی ڈی امی موجود حکومت آتا وہ انہوں نے جی پولٹیکل خودگشی انہ کے چیز سبودہ جو انہ کے کچھ نتا ہے چاہے وہ سوال ایتنا تھے تو پاکستان جی اندر ہمیشہ چاہے پولٹیکل پارٹیز ہکوی جے خلاف بولی استعمال کر دیو ہیں انہوں نے پو کا بھی پولٹیکل پارٹی گھٹ نکل دیا ہے وہ خان صاحب ہو جے وہ عمران خان شہباز شریف صاحب ہو جے لاوال بوٹو صاحب ہو جے وہ ہی جب الزام مانن تھا کنٹینر تھے بھی یا جلسے میں بھی کرے تو ہوئے اجندہ جنمہ پو جو کو ہکڑی تشدد جو جو کو انصران وہ ابحامے تو عام کارپون عام پولٹیکل کارپون لیڈر کے فالو کرے تو خان صاحب جو کارپون انہیں کے فالو کرے تو نوازلی جو کارپون مریم نواز حایب آن جی بولی کے فالو کرے تو ہی دے افسوس آیا اس آری سیاسی قیادت کے انہوں نے آنیاں تے ہیں کہ یہ سکھو نہیں ہے جگلے کہ اپولٹیکل معملائن تاکہ پارٹیز کرے رہے ہیں اگر ڈیمانڈ مثال امران خان صاحب جنہیں ایک سو پنجوی دھیرنوں ہوئے ہوئے تو انہوں جو مطالب ہوئی ہوئے ہوئے چار ہلکا جگہیں تک کھولائے ہونے جو تو کوئی ایشو نہ ہو جو ایسا دیٹھو تو پھو بعد میں جگہ معاملہ ہوئے کتھے وجیب ہوتا یہ خان صاحب تھا کہ جب پھوپا الیکشن جی ڈیٹ دیو الیکشن جی ڈیٹ ماں ٹھیک ہے بیکراؤنڈ میں خوڑ ساڑیو گالی ہوئے ماملہ ہو جانا پر کل لوگ کو خان صاحب جو دیو بیان بہت اگر دیٹ نہ ملی مہینن تاہی مارچ جاری رکھن دا ہے یعنی پولیٹیکل جگہ جدو جدہ یہ جاری رکھن دا خان صاحب دو موڈ میں آدھو ملکل یہ ایسا دیسونس یہ ایسا دیسونس تھا ست انڈین کا مختلف تاہبی پروگرام کیا ایسا بھی کناؤں سب انہیں جوائنٹ لی ہی جی کوئی ٹیمپریچر پیریں کچھ جو مانوں پاکستان جی سیاست میں ایڑا ہوندہ ہویا جی کا حکومت آئیں اپوزیشن جی درمیان اکثر اچھی وچ میں بریج جی صورت ہوندہ ہویا آئیں اکثر ہو ڈائی لاغ کرے کہیں گرینڈ ٹیبل تے ویارے کہیں نکیں سیچویشن تے کابو کرے بھئی دھرن کھے ویاریندہ ہویا ایڑو کو مانوں تاہاں کی بھی نظر نہ تھو چھے اساں کی بھی ایڑو کو مانوں نظر نہ تھو چھے یا بھئی دور چاہن نہ تھیوں تک وچ میں کو مانوں ایڑو اچھے پیر صاحب پگارہ بھی ہیں کنڈ ہو پیر صاحب پگارہ در رائٹ ڈاؤ تو لازمیہ ہو ان حکومت جگہ امران خان صاحب جی ہوئی انہ ساں بیجڑائی ہوئی موجودہ جو کو سیٹ اپ بی دی ایم آ انہ ساں بی دی ایم جی طرف کا شاید کائری اثرائی دی رم انہ ساں اپروچ نہ کہی ہوئی ہے پیر صاحب پگارہ جی وہ خبر نہ ہے بہی دوریوں پیر صاحب پگارہ ساں بہی دوریوں پاکستانی سیاسی تاریخ میں بس سیاسی جمعیتوں کیڑیوں بھی جیڑا ہونے جاہا ہونے جاہا ہونے جاہا ہونے جاہا ہونے جاہا ہونے کے چھڑائی دی بلکل انہ ساں کرائی دی یہ موجودہ کیس میں وہ تین دور جاہا ہے وہ چندہ ساں جیوٹے لائیں اے اکڑا ماملائن سو خطبہ کنسر ہے یہ موجودہ ہے اچھا آئے پر اکڑی پولیٹیکل اپریچنلٹی موجودہ ہے پولیٹیشن جلائے تہیر تہاں کے اکڑا ایڑا پلیٹ فارم جی میں تہاں پہنے ماملہ پاڑ میں بہی حل کرے سکوتا لازمی ہم بہتر ہی حکم آتا ہے پہنے ہی چھا اچھین میں نے کھا کوئی اچھین میں نے کھا اچھین میں نے کھا پہلیکشن نہ کرائی دی چھا یا جنہیں جو ٹائم پروس ہی موسیقی لازمی کرے یا جنہیں تہاں کے وہ کرائن موسیقی لائے تہاں کے ماملات ہیں تہاں کے وہ سیدھا کرنا پناہ موسیقی لائے ابراہ خان ساب ہمیں بھی صاحب بنجابیتی دھرنوں ہیں یہ بھی حکومت ہے پہنے جب میں یاد رکھن کھا پہتے ساڑھا چار ساال کان ساب حکومت کرے بھی آئے مچوں ٹین ور پڑی مجھے انہیں کے وردی کی مہنت کرنی چھا اگر ہی سیچویشن رہی یا پولیٹیکل ہی ماملہ ہی ہلکن جی کوشش کئی ہوئی تو مجھو نائے خیال دا پی ٹی ایم آگے الیکشن میں جی ایک خان صاحب ہی اچھا سی ٹول لگا کھٹے ہو تو مجھو خیال آدھ بو جیسا چاہوں سا نا تب ہکڑو جی کو ہانے مطالبو اسا چھن ستن دین کھا تھوڑو انہ میں پی ٹی آئی جی طرف ڈیلٹ آئے ہوگا تب ہریتا تب ایڈوانس میں ڈیٹ گھرہوں پی آ ایلیکشن جی آنے اون چوانتا تب ایلیکشن گالائی جی ڈالیلوگ کن ڈیالوگ یو پہرے نیگا اون چوانتا پر حکومت جی طرفا سا انہ کے بھی بھائی تا انہوں کی انگیج کے شہباز شریف صاحب یا انہی کمیٹی دا دچھا گلائیں ہوتا ڈگی میں بھی دائیں کتے گالیوں کرن جلائے ہم 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 صاحب چیتے گالیوں چاہے پیو بس لو یو اتے رکا وٹ آئے آہ یہ تاہاں بھی سمجھنا ہوں دو پرابلم موتے آئے آہ نازمیہ حکومت جکاب ہو دی ہوتا چاہے دی داؤں پہنے اقتدار رہکڑوں دی بھی نچھا جاں چاہے چھوچا جاں موں کے ووٹ ملی آئے یا جکو بھی جا ہوا آئے ہوئے ہم سوال یہ پہتا ہے تو اقتے حالن جلائے تہاں کہ کچھ گیونی ٹیکس کرنے بھی بن جائیں سیاسی طورتے ہم ہم یہ ہند سیچوئیشن میں وہ جاں گیونی ٹیکس جل جائے گالی ہوئے ہوئے گالیوں جو گیرنٹیر جکو آئے ہوی ڈیوٹرل ہوئے آہے جکو مازم مدھا جب ہوا جو چاہمان پیا فہیس آفیٹ جب ہوا جو چاہمان دار میں ایسا نائوں لازمی ہے ایسا پولٹیکل کوب سیاسی معنو شاؤ رکھنے معنو یہ کدھا ہم نے چاہی دو تو پولا سیاست دان پر پریزیڈنٹ ہاؤس اگروں آہے پریزیڈنٹ ہاؤس بھانے میں ہوتے حالف بھی کھانا تھا پریزیڈنٹ سان آہے بچ میں بیک دور گالیوں بھی تھیوں پریزیڈنٹ ہاؤس کے یوز کرے سکندہ ویڈیو جو نہیں یوز کرے سکندہ سٹھو ویڈیو آہ پریزیڈنٹ ہاؤس سٹھو ویڈیو سٹھو ویڈیو ریفریشمنٹ آہو سٹھو ویڈیو کا سوائے مجھو نہ ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس جو رول آہو ہنسٹیویشن میں سپیشلی کتھے ایکسپٹ ہوتی سکندہ حالانکہ رفل بھی ساتھ جو سمجھ دا پولائٹ سیاسی شہو رکھنڈر مان ہوا ہے اگر تو انہیں گالیوں چاہتے ہیں تو انہیں کھاں ہندی ایک دین سٹھو ویڈیو سٹھو ویڈیو بہتری رہا ہے جروار صاحب یو ہاں نے ڈائیلاغ آ آئیں ڈائیلاغ کیر کرائیں دو یا ڈائیلاغ نہ تھیں دا حکومت پانجی مدت پوری کندی آئیں پاکستان تیریک انصاف این مختلف حندن تے لانگ مارچ کرے یا پانجہ پروٹیس جلسہ جلوس کرے موبیلائزیشن کے برقرار رکھا دی پاکستانی کے سیاسی تاریخ آئے میں جیک کو سیاسی بوجھ رکھنے اور مان ہوا ہے ناہ بنگال سا اتفاہ کرنا گوب لانگ مارچ پنڈی جی حمایت کا سوائے کامیابی نمائنی ہے ٹھیکا تاکہ یاد ہو دو مولانا فضل عمان صاحب لانگ مارچ ہو چیئی بھی ہو کافی دی درن آنی موٹی آئے ہو پاکستان پیوست پارٹی ہوا خود ہو یہ جلائے مانگا ہی جلائے شہید مطرمہ بن نظیر بورتو ساہبار نواز شریف جی حکومت جہنہاں بددفاہ لانگ مارچ کیا بہی کامیاب نہ تھا تاہرال قدری صاحب جو تاکہ یاد ہو دو مہزاد تیرہ ہے یا یارہ میں پاکستان پیوست پارٹی حکومت ہوئی پیریو لانگمار چھنان کے ہو واری سیکنڈ ٹائم انہوں لانگمار چھو انہوں میں کامیابی نہ ملی لانگمار چی کامیابی انہوں نے جلا کچھ بیار لوازمات ضروری ہے انہوں نے ڈش میں آران جلائے کچھ بیار لوازمات ضروری ہے مجھو نائے خیاب دوائے لوازمات جکہ آئین ہوئے ہن وقت خان صاحب جی ڈش میں موجود ہے خان صاحب چاہے پہوٹ اسا یہ بالکل نہ ہے پاکستان جی اندر نئی سیاسی تاریخ تاریخ چھنڈی جہ میں اکڑی سیاسی جمعیت پہ مطالبہ کھڑی بغیر کے جی ہمائیت چھے کامیابی مانے مانے وٹھے مجھو خیالا دے عمران خان صاحب چھے لاغبار چی جگہ سیاسی کامیابی آئے ہوا یہ نہ ہے وہ ڈاریکٹ دے اسلام آباد پنجان نہ ہے بازی میں جی کو خان صاحب جو جلسو یا لانگمار چھوئے انہیں جب کچھ لوازمات بیاہ ہویا آنے کچھ لوازمات جے جے تبدیل ہے گالیا پیدا تھی دیں تو جگہ ہنوکت حکومت آئے انہیں کے کتری عوامی حمایت حاصل آئے خان صاحب کے کتری عوامی حمایت جگہ ہے وہ حاصل آئے اور اتنی بھی انہمات آکے دیکھ کرنو آئے تو جگہ جی عوامی حمایت بدھی کا آئے انہ جی گال کے وزن دنو بنے جے کوئی ہی بھئی دو سکھ بے گئے جللہ تیار نائیں اے ٹین دور چیتے بہت آسان جو کمنا ہے پانڈ جانو جو کتا ہے کرنو آ پانڈ کے ہو دیٹسو آئے خطرو آئے انہ جے کرے خطرو آئے تو ہی اگر تھی نن انتہائی سمجھداری سا انہ جو تمام اہم ترین جو مرحل ہوا موڑا وہ اج جو نہیں ہے اج جو کا سٹویشن کی ہے اگر انہ میں بھی نہیں انتہائی سنجیدگی سا جی کے ان معاملات ہیں انتہائی سیاسی سبود جو مظاہر ہو نکے ہو خدا نا فاستہ خدا نا فاستہ جو رتو چاند جو خطرو آئے وہ تمام بھروں گا دیوی دو کارکن جا کابڑیل ہوا دا پی ٹی آئے جا وہ رجتے ہوا دا لازمی آئے سانسوں کا مکتل شرن میں جاں چیدو ٹھیکا بے طرف حکومت جو کہ وہ وہ بری تشدو جو رستو اختیار کر رہی تھی یہ سمجھ دار یہ گاہ لوگ دیں انسان لوگ سامتی تو نون لیگ جو ممبر خومی اسیملی میاں عظیم اسا کے جوائن کے ہوا میاں صاحب سلام لیکم جی والے شب سلام میاں صاحب کیا کہنے چاہیں گے پہل تو اس واقعے پر اور کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کیا واقعی جو ملزم کا بیان آیا ہے یہ اتنا ہی رینڈم تھا کہ جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ بس میں نکلا اور میں نے فائرنگ کر دی ہے بس ایسا ہی ہے یا ابھی کچھ باقی ہے جی میر بانی صاحب سے پہلے تو یہ جو واقعہ ہوئے ہے اس کی ایزے پاکستانی اور ایزے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میرا تعلق ہے تو ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور خان صاحب کی فیتھ کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سیاسی جو سرگرمی ہیں ان کو اسی طرح وہ سراندھ دیتے رہیں تو جہاں تک آج کیا جو یہ وقوع ہوا ہے دیکھیں یہ پنجاب کے اندر یہ سارا معاملہ اور پنجاب پولیس نے اسی وقت اس بندے کو گرستار کر کے اور سٹیٹمنٹ دی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر دی گئی ہے جو ہمارے پنجاب لیول کے ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے یا وفاتی ادارے ہیں اب یہ معاملہ جب ان کے پاس جائے گا تو ظاہری بات ہے یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اسی وقت اس طرح کا جو وقوع ہوا ہے اور اس میں اسی وقت اس بندے کو گرستار کر کے اور اسی وقت سٹیٹمنٹ دینی یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے جو ہر ایک پاکستانی سمجھتا ہے لیکن فوری طور پہ اس کی چند منٹوں کے اندر اندر اس کی سٹیٹمنٹ پورے پاکستان کے اندر ٹی وی چینلوں کے اوپر دکھا دینی اور ابھی تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو یہ بالکل پنجاب پولیس والوں سے یہ پوچھنا چاہیے بقاعدہ انویسٹیگیشن اس بات کی بھی ہونے چاہیے جہاں تک بات لانگ بارچ کی ہے دیکھیں لانگ بارچ جو بسرے اقدار حکومت ہوتی ہے تو اس کو اسی طرح کے جو حاصل ہوتے ہیں اسی کی پریشانی ہوتی ہے اس بات کی پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی لانگ بارچ کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں یا کوئی لاہور کی طرف آ رہے ہیں یہ معاملہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے تین مہینے سے ریادہ لانگ بارچ کر کے ایک دھرنہ اسلام آباد میں دیا تو اس دھرنے میں بھی وہ کامیاب نہ ہویا ابھی اس کی تفصیل میں آج جو ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر سیاست بالکل نہیں کرنا چاہتے اور اسی بات کا جو خطشہ تھا جو پی ٹی آئی کے اپنے ہی بندے نے فیصل وادا نے جو بات کی تھی تو وہ بات کسی حد تک تو سامنے آئی ہے ابھی یہ تو انویسیگیشن کے اندر وہ ہی تھوڑی کر رہے تھے یہ تو بات یہ تو بات فیصل وادا سے کافی عرصے سے پہلے رانہ سنہ اللہ خود کر رہے تھے کہ خوریزی ہوگی اور یہ اسٹیبلش یہ جو بیانیاں بنایا گیا اور اس کو فیصل وادا نے آکے امبوس کیا تو یہ تو بیانیاں وہاں سے بنایا ہے میں تو یہ تو یہ جو بیانیاں ہیں یہ اس کی نوبت کیوں آئی اس بیانیاں کی کسی قسم کے ہم کمپوزٹ ڈائلوگ کی اتنی شدت کے ساتھ جتنی شدت کے ساتھ یہ بیانیاں بنایا گیا اتنی شدت کے ساتھ ہم کسی کمپوزٹ ڈائلوگ کی جو کہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس کو انگیج کرنے کوشش نہیں کی دیکھیں حکومت کی جو ذمہ داری ہے دیکھیں حکومت کے اندر انٹیلیجنس اتارے ہیں اور ظاہری بات ہے حالات اس وقت موجود ہیں اور ہم ایکانومی کے بوران سے جو گزر رہے ہیں اور بیرونی طاقتیں جو کئی سالوں سے کوشش کر رہی تھی کہ یہ ملک اس درانے پہ پہنچے اور وہ ہم نے خود ہی پنچا دیا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی بوران اور معاشی بوران یہ دونوں بوران جو ہیں یہ اس وقت پیک کے اوپر ہیں تو اس وقت جو ہے وہی تو ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی زبان اپوزیشن استعمال کر رہی ہے تو کیا زیب دیتا ہے کہ ایک ذمہ دار نشست پر بیٹھے ہوئے فیڈرل وزیر بھی اسی طرح کی زبان استعمال کریں اور اس میں تہامل اور بردباری نہ ہو اور دھمکیاں دی جائیں اپوزیشن قائدین کو آ جائیں گے تو یہ کریں گے یوں کر لیں گے ٹانگ دیں گے الٹا لٹکا دیں گے گرفتار کر لیں گے پکڑ لیں گے بچ کے نہیں جا سکتے یہ پتلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بردباری کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہی دیکھیں بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایسی سٹیڈمنٹ ہے جو آپ جس سٹیڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب جانا سناولہ نے آپ ان کی پوری سپیچ سنیں اس کی اندر ایک چیز بالکل شامل ہوتی ہے اگر کوئی بندہ بھی قانون کی وائلیشن کرے گا تو وہ قانون کے مطابق ہم اس کو جو ہے بالکل قانون کی وائلیشن نہیں کرنے دیں گے اگر کسی نے کی تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ دیکھیں اب خان صاحب بھی بزیت ہوئے نہیں اردامات بھی بولتے ہیں نا دیکھیں نا اگر حکومت جو ایک پارک مانگا جا رہا تھا اگر اس کی اجازت دے دیتی پھر وہ جو آپ نے ون فورٹی فور امپوس کی پھر آپ نے ریڈ زون کا دائرہ بہت آگے تک بڑھا دیا یہ سارے اقدامات بھی تو ایریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا سامنے والے کو جی جی بلکل یہ آپ یہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن آپ دیکھیں جو خان صاحب کا پچھلا جو لانگ مارچ تھی جو کے پی کے سے خان صاحب تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے وائلیشن کی تھی یہ ساری چیزیں جو صاحب کا جو کال اور فیل میں جو فرق ہوتا ہے اس کو مد نظر آکے لی کیا جاتا ہے جو اس وقت میاں صاحب ہم ہمیں ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جی ایو آئی ایف سے اسلام غوری صاحب اسلام صاحب موجود ہے اسلام غوری صاحب السلام علیکم غوری صاحب کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو آج کے اس واقعے پر جس طرح کا ہوا اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کون اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے دیکھیں جی سیاست میں تشدد بہت افسوسناک پہلو ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم تو خود اس میں وکٹمز رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا خود مولا فضل رمان ساتھ پر تین دفعہ قادلانہ حملے ہوئے ہیں ڈپٹی چیرمنٹ مولا عبدالقفور حیدری ان پر کسی طرح حملہ ہوا خود کس حملہ ہوا تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے سیاست میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور تشدد نہیں آنا چاہیے اس سے قبل آپ کو پتا ہوگا ہمارے پہلے وزیراعظم لیاقتلیقہ صاحب اسی طرح شہید ہوئے مہترمہ بیلزیر بھٹو صاحبہ پر حملہ ہوا وہ بھی شہید ہوئی ان کا کراچی میں بھی ایک حملہ ہوا تو یہ صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں تمام سیاست داتوں کو سرا کسی ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کی ذر سے ہو رہے ہیں کون کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں ہم اپنے کارکون کو اتنا اشتہال دلا دیتے ہیں اتنا اشتہال میں آ جاتے ہیں تو کہ کارکون پھر بعض پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں چاہے میرے ہوں چاہے کسی اور کے ہوں تو یہ انتہائی خوفناک ہے ہم نے اس پہ پائدہ مضمت کی ہے مولانا بزرمان صاحب نے بھی اس کی مضمت کی ہے اور یہ ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنا بڑا ملین مارچ کیا پاکستان کی تاریخ کا بلکہ میں کہتا ہوں پیسٹر سال سے کوئی اتنا بڑا ملین مارچ نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ کر سکے گا لیکن آپ نے دیکھا اسے پورے راستے میں اور ہر جگہ ہمارے ارسال الاسلام کے رضا کروں نے سیکولٹی کی اس کی کنٹینر کیس دیگے تقریباً کوئی دو تین ہزار ہمارا لوگ چل رہے تھے اور یہاں جب سے لاہور سے نکلے ہیں مستقل کنٹینر نشانے پہ ہے کبھی کنٹینر سے گر کے ایک خاتم شہید ہو جاتی ہے اور کبھی کنٹینر سے تکنا کے کل کوئی لڑکے شہید ہو جاتے ہیں پرسو بھی ایک ساکھ کنٹینر کے قریب ہارٹیک کا شہید ہوئے تو یہ ایک مستقل سلسلہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ پتائیاں کچھ نہ کچھ پتائیاں تو ان کی بھی ہیں ان کو بھی اپنا سوچنا چاہیے اور سب سے بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس وقت حکومت ان کی ہے پنجاب حکومت ان کی ہے پنجاب حکومت کی سیکورٹی کیا کر رہی تھی اس کی پاس اجنسیاں ہیں اس کی انٹیلیجنس اجنسیاں ہیں وہ کیا کر رہی تھی اس وقت سب کچھ اور کنٹینر کے اتنا قریب یہ تو دیکھنا حکومت کی تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈیفیوز کرے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں حکومت کی تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ڈیفیوز کرے سیچویشن کو سیاسی ٹمپریچر اگر اوپر جا رہا ہے تو بردباری کا مظاہرہ کرے تعمل دکھائے اگر ایسے بیانات جس طرح کے کنٹینر سے آ رہے ہیں اگر ویسے بیانات داگے جائیں گے دوسری طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے داگے جائیں گے تو پھر ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے اور پھر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پھر کون آگے آئے گا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جو بیانات آپ وہاں سے دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو اشتیال دے رہے ہیں تو اس کا ردی عمل تو آئے گا آپ چاہیں کہ اس کا ردی عمل نہ ہو ہم اس میں یہی دیکھتے تھے پہلے اس طرح کی سیاست ہوتی تھی کہ دو آدمی اگر زیادہ چیخ کے بول رہے ہیں تو ایک آہ دو آدمی ایسے ہوتے تھے جو ذرا لوڈ ٹون میں بات کرتے تھے یا تحمل کا اور پھر کوئی بریج کا کردار اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی یہاں تو دن میں اگر آٹ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے ایک ہی ٹون میں بات ہو رہی ہے کوئی ڈائلاغ اب تک آپ بتائیں کوئی کسی قسم کے کمپوزٹ ڈائلاغ کسی ایسی کوئی آفر کوئی حکومت کی طرف سے دی گئی کہ جی بیٹھ جاتے ہیں یا آپ کرتے رہے ہیں اپنا لانگ مارٹ لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسا دروازہ بھی کھول لیتے ہیں میرے خیال میں بیک ٹون چینل سے ایسے بہت سے معاملات چر رہے ہیں جو آباب کے سامنے نہیں آ رہے ہیں اور جوڑیا پہ بھی نہیں آ رہے ہیں اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جب وہ کسی فروٹفل جگہ پہ نہ پہنچے تو وہ چیزیں اوپر نہیں کی جاتی اس طرح کے سلسل کو چلت رہے تھے اس کا خود حکومت نے بھی اقرار کیا ہے اور وفا کی حکومت نے بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اقرار کیا ہے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی تشوشناک ہے مجھے یہ بتائیں کہ شیخ عرشید صاحب کل تک اور آج صبح تک کیا کہہ رہے تھے علیہ بین گونڈا پور کی جو لیک ہوئی ہے اس میں کیا ہے اطلاع کٹھا کرو لے کے چلو یہ کیا چیز ہے وہاں چودری کیا کہہ رہے ہیں ابھی ابھی میں نے ایک ٹوٹ دیکھا ہے اجاز چودری سریٹر صاحب کا وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ درست ہے اللہ نہ کرے یہ درست ہو وہ تو یہاں تک بیانات ان کا ٹیوپ میں بھی چر رہا ہے کہ آج وزیر آباد میں وہ حملہ ہوگا یہ اس کو کوئی الہام ہو گیا کوئی پرشتہ ہے کوئی ولی اللہ ہے کیا چیز ہے یہ کون لوگ ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے اور تحقیقات ہوئے بغیر ایک تشوشے پر الزامات کی برماد دیکھیں یہ ویڈیو کس نے جاری کی بیان کس نے ریکارڈ کیا اب سبائی گورنمنٹ کے کردار کو نظرانداز کر کے ایک جو حکومت اسلامباد میں بیٹھی ہے اس کے در الزامات نہیں لگا سکتے آپ جا کے سارے آپ دیکھیں سبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے حکومت کس کی ہے ویڈیو بیان کون ریکارڈ کرتا ہے ریلیز کون کر رہا ہے یہ کون لوگ ہیں لیکن الزامات آپ کسی اور سے دے رہے تو یہی مسئلہ نے آج تک جہاں تک پہنچی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جہاں پولیس کا کام ہے وہاں کی اپوزیشن کو تاپس دینا مختلف شہروں میں حکوم پیڈین کی پارٹیوں پر دروازوں پر گھروں پر ان کے کارکون دساؤ کر رہے ہیں نقصان پوچھا رہے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری نہیں ان کے تاپس کرنا بلکل ہے سب کی یہ معاملات خطناک حد تک ہم کسی اور طرف ملک کو کہاں تکیل رہے ہیں سیاست کو سیاست اگر بڑی وزرداری ہم نے تو مارشاللہ حکومتوں میں آپ دیکھیں سندھ میں ہم نے امارڈی کی حکومت میں کوڑے کھائیں جیلیں کھائیں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے اسی پیپرز پارٹی کے ساتھ جو ملکے جیلیں دیکھی جیل ملکے کوڑے کھائیں پھر اس کی سب سے بڑی اپوزیشن ہم ہیں سندھ میں اگر ہم مرکز میں حکومت میں چلے گئے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ ملک ملچانا ہے لیکن جب سندھ میں آپ آتے تو ہم اس کے سب سے بڑے اس میں ہم کرٹیسائز کر رہے ہوتے بڑی اپوزیشن ہم کہلاتے تو بات یہ ہے کہ وزاداری بھی ہوتی سیاست میں تعلق داری بھی ہوتی اخلاق بھی ہوتا ہے ہمیں تو بچپن سے آج تک یہ ہی پڑھایا گیا تھا کہ جو اگر کوئی ایک تھپڑ آپ کے موں پہ مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دو لیکن جو زبان پچھلے کچھ عرصے سے میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا پچھلے کچھ عرصے سے عوام کے اندر آ چکی ہے نئی زبان نئے کارکنوں میں آ چکی ہے نئی نصر میں آ چکی ہے وہ زبان میں اشتیال اشتیال ہے کہیں بھی یہ ایک دوسرے پر پوزیٹیف تنقید نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے مصطفی صاحب تاں یہ بدھا ہو تھا کہ سیاستدانا جی گالیوں تاں ہی جے کا ٹیمپریچر آ ٹیمپریچر گھٹکن جے لائے کو تیار کونے کییں ڈیفیوز تھیں دو انہ جو کو حل تا ہون دو کو نہ کو بریج تتھینڈ کا پہ تاں پہنے گال کئی تاں جے کا پہنے بریج جویا ہو ہانے نیوٹرل ان تاں کو پہ چھاں کییں تھیں دو کو یہ ڈیفیوز کیا تھیں دی سیچویشن بلکل جسو مو جو کو نیوٹرل سے یا رہا تکر کے ہو تو جانا سیاستدان پاڑ میں لٹھانا ہے داں کھڑی ویدھائیں اے پو جانا سیاستی آنے آسا ہمیں ٹھاک را غلط گالا ہے سیاست داران کے پہنجا مابلہ پاڑ سے داران کا پاڑ پاڑ ٹیلے پہنجا پہنجا جمہوریت خطر میں پہنجا دی ویدھائیں ہی افسوسنا سورت اللہ پر برحال پاکستانی سیاست میں یہ حقیقت رہی ہے آنے آچندہ تو یہی ہے مثال غوری صاحب ذکر پہ کے ہو یا میاں عظیم صاحب جن پوائنٹ سے ذکر پہ کے ہو اہنے کے الہام کی ہیں جو وہ ہی مان ہی بولی گرلائیں انتہاریسوں ذمہ واری حکومت ہوجئے دی جن کو اقتدار میں آئے مانن کے تحفظ ان جی زمیواری ان جی لگ کو آرگیومنٹ بھی ہو کوئنے آدمی چکے مثال پجاب حکومت میں چھوڑری پروے جلائی ساہب آد سپنی کا وادی آج جی جو کو واقعی ہوتا ہے ان جی چھوڑری پروے جلائی ساہب ان جی کابینا کے جواب جن کھا پہ انکوائری کرن کھا پہ بابا ایچھاٹھو مثال وہ آؤں چاہاں ایچھاٹھو یہ پاکستان جی آباد یہ مانو ہے ایچھاٹھو چھوڑری پروے دلائی ساہب یا پی ٹی آئی جی حکومت یہ کابینا بودا ہے خان صاحب ساہب وزیر آباد میں ایچھاٹھو لائکوائز خود اہم سے مواری فیڈل حکومت جی بھی آئے چھاٹھاٹھو خان صاحب جو آوال جو کو ہوئے وہ فیڈل حکومت خلاف ہو حجاب حکومت خلاف نہ ہو انجھے پہنجی حکومت آئے وہ فیڈل حکومت خلاف انجھے پالیسن خلاف یا الیکشن یا جی کو ہوئے جی کا طریق ساہو آیا پاکوال عمران خان صاحب جی تصادش میں آیا انجھے خلاف نکھو آیا انجھے چھاکارد آواز انجھے خلاف ہو ریسپانسیبول ضرور ہے چھاکتا ہاتھ جی کو تنقید کنو انجھے جواب یہ ملا دو جی کوجے پینجو آئے جاں جی کو بھی مدب بکے انجھے کر رہا تو چھاکارد 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 بکے خبر نائے انجھے انجھے جواب ضرور سامو چھاکھا پہ چھاکھو اگر خان صاحب جو مار جاری رہے تو چھاکتا ہی دو اگر خان صاحب چھاکتا ہی اگر خان صاحب جو مار چھاکتا ہی انجھے صحیح کتھے نہ کتھے گلازمی گالیوں ہلدھر ہوں کامیابی جی کرے عوام یا پبلک نتیو بدھے ہو جن آسان جو اکھیو تھا بھائی اگر میہ عظیم سے یہ بات پوچھتے ہیں میہ صاحب بیک ڈور ڈائلاؤ کیوں کیا دونوں طرف کے سیاست دان ایک دوسرے کو فیس سیونگ دے رہے ہیں اوپن لگ کیوں نہیں مل سکتے بیانی اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اوپن ملنے سے شرمندگ ہوتی ہے یہ تو بڑا اوپن پرسن نون لیگ نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی سٹیٹمنٹ دیا امران خان صاحب نے خود بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ بیک ڈور چینل وہ ہمارے چاندر رہے ہیں مذاقرات بھی ہو رہے ہیں ہونے بھی چاہیئے اور ہر وقت ہوتے ہیں اور ہر لانگ مارچ میں ہوتے ہیں یہ پہلا لانگ مارچ نہیں کہ جس میں مذاقرات بیک گراؤن پہ جاری نہیں ہے اور اصل یہ بات ہے اس وقت جو خان صاحب اس مرتبہ لانگ مارچ کا جو انہوں نے نام دیا ہے حقیقی ازادی اب یہ پوچھا جائے ازادی کون تھی ازادی یہ چاہتے ہیں آپ جائیں جلسے میں کھڑے ہوں سنیں ہوں کہ کیا کہ رہے ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر خود وزیر اعظم ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا جی کہ میں تو پانچ اور یہ تو دیکھیں ہم نے تو حکومت جو لی ہے پاکستان کے لی ہم نے مسلم لی نون کے لی پی ٹی آئی سیاسی قربانی دی جو پی ٹی آئی کا جو غلط پالسی تھی وہ ہم نے خود اپنا کے آئی ایم 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 پاکستان کے اندر دی ہے ان کی یہی حکمت حملی ہے اگر انہوں نے پورا وقت گزار لیا تو اتنا اکھل اسلام غوری صاحب سے پوچھتے ہیں یہی بات اسلام غوری صاحب جوائن کے ہوا پاکستان مسلم لی کاشیف نظامانی صاحب کاشیف صاحب نظامانی صاحب یہ تاں دی سو پیا پیرے میں تاں گال چند سو پاکستان جس تاں نظامانی صاحب 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 نظر صاحب 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 و جو صاحب 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 خدا خاص تھا خان صاحب یہ پاپولر ڈی جے بولندی تے آئے پاکستان جی عوام بے کوئی اڈو انسیڈر تھی پاوی آت اسا جے ملک جی چھا حالت تے آئے آئے یہ تازی تازی جے کہا حالت پیو خبروں ہو چند پیو تو خان صاحب یہ چوہ واد بابا ٹرے بانوں جے کہ اے نوے حکومت او دن تا ہٹی دن اکرش عباد شریف صاحب ای راڈا سا داولہ صاحب ٹرے بانوں جو ڈالو کونکو جے شاید آئے فائی آرون انتے کٹ جن منیا پئی آسا سیاسی حوالے سا جی دی اے پارا فرکشنل مسلم دی پارا شدید وضابت کے ہوں تھا جا کوئی جواکیوں تھا آجو کی جی پورے ان میں ہی جبوریت کے دی ریل کرن جی اکڑی سادشاہ ہے آئی ری کے جو کوئی کرو لنگڑی لولی جگہ جموریت آئے وہاں پسا جی کتے ختم نہ تھی وجہے آسا سبڑی کے سیاسی فورسز کے سبڑی کے ہوشکہ کم اوٹھڑ گا پہ یہ جی کا پوزشن اچھے بھائی ما سمجھا تو تا حکومت کے آئے طاقتور جی کی حلکار انہوں کے پی ٹی آئی جی قیادت کے آئیں بیا جی کے سیاسی فورسز آئے نسا وڈے تھے وہاں نے کہے نہیں تے سوچڑ کپے بس موت کوئی کنے بین میں نے جوابا میں نا پی ٹی آئی وارا چوانتا تھا ساپوہو ایلیکشن کرائے نا سیں پی ٹی آئی وارا چوانتا تھا سانگی پیریا ایلیکشن کپے ما سمجھا تو ہن واقعی کھا پوے سبڑی کے سوچڑ کپے آئے کونہ کو اڑو رسطو کڑڑ کپے آئے رسطو بین الاکوابی جن کے بڑا بڑا چیڑا لن ان انتے بھی جو کو واقعی اچھائے لائے پسا کتے بٹھائے ہوں آسان جی محشت آگے تباہ آتی پہیا آسان پہ جی حساب صاحب مختلف ان میں پاتھلائے ہوں مختلف آسان مسئلن میں آسان جو ملک پاتھلائے پیر صاحب جی کو تھوڑوں گھڑوں ٹاسک شروع کئے ہوئے دائیلوگ تھی منجن کیے وہ کیسے تھا ہی پوتو چودری پرویز الائی صاحبی رابطہ تھیان شاہ محمد قریشی صاحبی کچھ رابطہ تھیان کوشش شیعصدان بنوبر صاحب شیعصدان ان جا شیعصدان ان سا رابطہ رہندہ آئے آئے پیر صاحب جا رابطہ سبری صاحب حلم پہا پیر صاحب باخبر شیعصدان آئے انہی حوالے ساں ماں سمجھا دو جے کو بھی بصبت پاکستان جی سالمیت جی لائے پاکستان جی بقا جی لائے ملک جی بقا جی لائے پاکستان جی مفاد میں جے کاب شئے ہوں گی وہ وہ ساں پہنچے فنکشنل مسلم لیگ ہے جی ڈی اے جی پلیٹ فارم دا پیر صاحب جی ڈی اے جی کیادت بلکل یہ سب بروئکار پہنچوں صلاحیتوں ہوں آئے ہیئر جا کوئی مسئلہ آئے جا کوئی تھی آئے وڑو کڑو حادثوں تھے ہوا آئے جا کوئی ظاہر تھے پہو یاد گورنی کا سازش آئے کارسپیرنسی آئے انہی کے بائی کھو تھے گھپے آئی سب بری کے ایک لے پلیٹ فارم تے سیاسی ہے جبوری حوالے سا ایک لی جگہ دے گھڑ جی کوئی لائے بلٹھائن گھپے دی بلک ماجے کارا ککر آئے ہوئے ختم تی ہو جانا ہے اس اٹھے ماحول میں سا جا بلک کھلی تو گئے تینکیو ویری مچ کاشیب نظامانی صاحب سام سام ہویا یوں ہی صورتحال میاں صاحب کتنی کتنی تحقیق کیسی ہونی چاہیے اس واقعے کی کس قسم آپ ڈیمانڈ کریں گے کس قسم کی تحقیقاتی کس اسکیل کی کس لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے اس پر لیکن تحقیقات جو ہے ہم نے تو آج پتیدا یہ وزیر اطلاع نے ہمارے بلکل آگے یہ سٹیڈمنٹ بھی دیا ہے کہ وفاقی گورنمنٹ کا جو بھی تعاون چاہیے ہم حاضر ہیں ٹھیک ہے اور پنجاب کی سطح کے اوپر جو بھی انٹیلیجنس پنجاب کے ہیں ان کو چاہیے پراپر طریقے سے اور اس کو یہ تو کوئی ایسا لفظ ہے یعنی کہ جو بھی پیمانہ آخری حد تک جاتا ہے اس لیول تک جا گے اس کی انویٹیگیشن ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اس پاکستان کے اندر ہمارے اتنے بڑے لیٹر اس دنیا سے جا چکے ہیں اس طرح کی انویٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ انویٹیگیشن بلکل خان صاحب چاہے ہمارے ملک کے ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ان کی بلکل انویٹیگیشن ہونی چاہیے چاہے کسی بھی لیول کی ہو لیکن یہ پوچھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ تازش ہے تو یہ سامنے آنی چاہیے ہمارے ساتھ ہمیں اسد 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 وفاقی حکومت انہا حملے خانپو چھا سوچے رہی آئے آئیں ابتدائی توڑتے چھا صورتحالتاں دسو تھا اسد مریم اورنگزیب صاحبہ جو سٹیٹمنٹ ویڈیو سٹیٹمنٹ دیتو سٹیٹمنٹ آئی آئی آرانا سانوالا جی طرفاں بھی چھا ہاں نے کچھ اپ ڈیٹ انہ میں تاہاں کرے سکو تھا سانگے اسد onlar اسد صاحب آڈیو تاہاں پانجھے آڈیو کھولی جی آج جی اصد صاحب آج آواز تھا کہ اصدان جی اچھے پئی جی اصد صاحب اصد صاحب اصدان جو رابطو ویڈیو آڈیو تو کچھ مسلوہ ہے اصدان کہ سینئر انکر پرسن سینئر صاحب تجزیہ نگار جیم جمالی صاحب اصدان کے جوائن کے ہوا السلام علیکم جمالی صاحب والیکم سلام جمالی صاحب چھا چمدو ہنہ ہنہ واقع جے حوالے صاحب پہریں تھا آئیں جی این عملہ آور گرفتار تھے ہوا فوری طور تکلو اسٹیٹمنٹ آئے ہوا اسٹیٹمنٹ میں بے بھی کافی کچھ تضاد موجود آئے چھا چمدو کینہ واقعے کتنا دس ہوتا دسو پہرے ہوتا یہ واقعوں جو کہا ہے تمام گڑوں مذہبت جو گو آئے چیاسی جماعت ان کے جلسہ جلوس کڑھنا جو مکہ میں اختیار آئے پر مسلو یہاں دا پنجاب میں پی ٹی آئی جی حکومت آئے پی ٹی آئی جو جلسوں ہوئے ہو پی ٹی آئی جو اگوان ہونا جلسے کے سازہ ہونا جی اگوانی کرے رہے ہوئے ہو ہوتے جکے بھی قانونی انتظام ہوئے ہوئے ظاہر آتا پی ٹی آئی جی حکومت ہوتے آئے تو پولیس صریف رنجے انٹر کنٹرول آئے آئے ہونان پان جکو ہے انہ جہاں فائرنگ کئی آئے انہ کے گردتار کرے واری انہ جو آڈیو بیان بھی جالی کہہ ہوا ہے ہونانے ظاہرہ جتے انہ جی پہنجی حکومت ہوئے ہوتے انہ جا پہنجا پولیس آفترز انہ جو بیان ایک اہم ویڈیو جی صورت میں جانا آئے ہونانا کہ پولی حیران کن طورتے پی ٹی آئی جی آگواں رہی انہ جو بیانکے رد بھی کرے رہے آئے ہیں بھائی جی کہہ لے تھا انہ جو بیانکے رد کرے رہے آئے ہو تو پہ تاں کہ چیہو گے جو بیانے جو جاری کر آئے ہو حکومت تا تا لی آئے یہ سکریٹی انظام تا 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 لی آئے ہیں انہ جو ظاہرہ پی ٹی آئی مجھے انہی جی وزاعت کرنے کو اندھی تو یہ چھاہاں بسلو چھاہتی ہوئے یہ سیکیورٹی لیپس کے اندھی طرفان ہے سیکیورٹی دارہ تہاں مطاعتا ہے یہ جو کہیں اسلامباد یا کے ام بی جگہ توجہا ہے جو کہ انہوں جو کنٹرول ہو جیا تب وہ انہوں تے مان بلاے سکیے پیو پر ہانے انہی جو جواب جانوں ہی انہی جی پند قیادت کیا ہے ہانے انہی جی اینڈیا قیادت کیا ہے یہ جواب یہ تیو تھا چھو آئے چھاڑت چھو آئے ہنوک پہنے کے بیانہ چند تھا وہی تو ظاہرہ قبل ازبطن واقع ہوتی ہو آئے واقعی جی ظاہرہ تقیقات کیا ہے پر ایترو سادوی تاہنے کے ایترو سادوی معاملو آتا ہی جی کو ساماملو ایترو سادو آ جیئے ہوں چاہے تو تبہی ہی ماں یہ پانجے موسان لاہور کا نکتم آئیں بس پو مکھے گمراہ تو کرے آئیں مکھے بس مارنو ہوئے ایترو سادو آئیں تاہنے زائری گلا ایڑا حملہ کور بھی کیا ہے انہوں نے جے انویسٹیگیٹیو پوائنٹ افروس ابھی تاہنے کے ڈسند آ رہا ہے اسٹوریز کہیں ہون تاہنے سمجھو تاہیترو سادو آئیوں معاملو اسے دہشتگردی جو کوئی بھی معاملو سادو نہیں ہوئے تاہنے جیاد اندھو تا جنے آرہ اکٹوبر تے مہترمہ بین ازیر بھٹو آئے ائرپورٹ کھا کارساز سے مقام تے آئی تا ہوتے آپ گھاتی حملہ تھا ہوا آئیں انہوں نے آپ گھاتی حملہ جے وقت تے سندھ میں پاکستان بیپس پارٹی جے حکومت انہوں نے جے باوجود بھی اوہے حملہ تھا آئیتے ہانے مسئل ہوئی آئے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جی پھلی حکومت آئے جے کہیں انہوں نے جے ٹرنکر سا ٹولر سانگر جے کہیں کوٹ مانو ہلی رہے ہوا ہے انہوں نے جے کہ بھی سیکیورٹی دارہ ہویا ہے انہوں نے جے بنیادی زمینداری ہیا ہوئی کنٹینر جے آس پاز کے اور سیکیور کرن چھو جے انہوں نے جے پہنجی حکومت تا وہی پہنجی حکومت میں انہوں نے رہے بھی تہاں نے انہوں نے جو اصل جواب تا جائرہ چودی پرویز علاہی کے جانوں پوندو پی ٹی آئی جے کہ ہوتے ہونے نے جے ہونے نے جو سبکھا والوں جو کوئی حیران کون آمار رہی ہوئی یہ نظر رہی ہو تا جہاں ملزین گرفتار تھو انہوں نے جے پچھ مینٹن گھا پہنجی انہوں نے جے ویڈیو بھی مندرہ ہمتے اچھی ہوئی تا جائرہ ہوتا انہوں نے حکومت انہوں نے جاں ویڈیو کیے چاری کہیں تا جہاں تا جہاں تا جائے مرلے میں آئے یعنی حکردم ملزین گرفتار تھو یہاں ہی کردنے کی بیان جاری کرنے سے دیو آئی ہے آئی ہے آئی ہے پہلے پروپر طریقے ساتھ انویسٹی کیشن تھنڈیو جیہاں ہی کردنے کی بیان چودری فواد جاہاں اگوانا جا آیا ہیں وہ حکر جارو ناو بجان آوا آتی سڑھانا آودن کو جن یہاں تب شیون کا بلد وقتی مینیوں صرف سوال ہی ہوئی یہ تی بیان دو آئے جے کڑے ہیں جن جی حکومت آئے سیکرورٹی جی تو انہوں جی رمیداری آئے انہوں جی پہنچی حکومت آئے ہاں نے سوالیوات ای دی تکڑ آخر انہوں کے چھوہی انہوں کے بیان جاری کرنے جی یہاں تا ساتنڈین کا دیسہ ہوں تھا حکومت جی جی کا لینگویج آئے انہوں میں تاہاں دیسہ ہوا تھا کہ کتھے تحمل آئے کتھے برد باری آئے بس اچھے تا گرفتار تھیو بس کیس کہوں تھا کہ تھے ٹنگے تھا چھڑیا ہوں ختم شد فلان ہو ہی جی کو لینگویش تاں دیسو تھا گزاری کالا ایک تسامو ایک لو اپوزیشن آئے اپوزیشن جو ایک لو لیڈر آئے حکومت تاں کے ریسپونسبل ٹون میں نظر اچھے تھی تو انہوں نے جی کا ٹون انہوں نے جی آئے وہاں کو ڈائیلوگ جی طرف کو ونی سگن تھا یا صفہ دروازہ بندن اسو قدمی سیاسی جماعتن کے مزاکتنا جا دروازہ بندن نکاروں گردن ہوا چاہے پیلی بھی زیادی جماعت ہو جائے عمران خان تھا جو مسلو ہی ہوا تو وہ جنہیں بھی گلائیں دوا ہے جنہیں تاں کے بیجی لیڈرشپ تھے گھٹ بک گلائیں گا آئے ورحی انہوں نے کہاں امید رکھن دا تو وہ جنہوں نے کہاں گل نشاور رکھن دا کام تھی ہوا ہے ہر سیاسی جماعت جی خاص طور پیگوان کے جسو ہیٹھی کہیا تھا جنہیں کہ اسلام لگائے یا کوئی جذباتی مظاہروں کرے تو انہوں نے جب کوئی گلائے سکتے تھو پر جنہیں ٹاپ لیڈرشپ تھا جی گھتا لفظ گلائے آئے کہ مہوں جی تظلیل کرے تو وہ ظاہر آجے کہ انہوں نے جی اٹھ قیادت ہوئی ہے انہوں نے کوئی ریکشن پیدا تھی دو آئے یہ کوئی حضرتی عمل آئے جنہیں کہ عمران خان صاحب انہوں نے پارے میں گلائیں گے ہو پر جواب میں ظاہرہ انہوں نے طرف آمیلہ پر ہیٹے مسلو یہ کہا نہیں ہیٹے مسلو یہاں تو ہوں اسلام آباد جی ٹینٹی میں ہو جانا وفا کی سرکار جی جیتے انہوں نے جو کنٹرول آئے ہیں پانے چونانت انہوں نے جی حکومت روگو ستاوی کلومیٹر جی آئے ہیں ستاوی کلومیٹر جی رینج میں ہو جانا ہے پہو کھدا نا خانصتاری مسلو چے پہو انہوں نے جا پیرا جی کے نوے شاہر وفا کی سرکار جی جہا کے بھی شکر جی ندھار جی وہ ہے شکر جی ندھار سامر رسیہ یہ پانے جمالی صاحب جمالی صاحب جمالی صاحب جمالی صاحب اسد شر صاحب اسد کے جوائن کے ہوا اسلامباد کھا اسد اسد کوشش کیوں تھا تاہی تاہ کلیر کے ہو تاچھا وفاقی حکومت میں کیڑی حل چلا چھا دیفنسیو موڈ میں نظر آ چندہ آنے یا جکو سٹیٹمنٹ سامو آئین انہوں میں پریشانی آئے واقعے جکو آئے وہ کترو پریشان کندر آئے وفاقی حکومت کے حکومت کے اطلاع ہویا وفاقی حکومت توڑے پنجاب حکومت سلسلے میں اکڑو ریڈ الٹ بھی جاری کئے ہو کنٹینر تھے یا لاغمار تھے کو حمل ہوتی سکے تو برحال انہوں نے باوجود بھی انہوں نے جکو آئے اجو جکو تھے وہ آئے سجو مامل ہو انہوں نے وفاقی حکومت سکت رییکشن بھی دنو آئے ہیں واقعے جی سمورن نواز شریف سمیت شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف مریم مورنگ دیب اور انہوں نے سمورن انہوں نے واقعے کے ندیوں باہے اوری طور تہگری کمیٹی جکا ہے جکا ہونن جکا پی ٹی آئے قیادت جے میں راضی تھے انہوں نے کمیٹی پر چاہے ہوئے آئے تجاج کمیٹی آنے جا رہے ہیں انہوں نے الزام لگ یہی وفاقی حکومت رہا ہے انہوں نے وفاقی حکومت ہا نے دیفنسیو مورنگ میں اچھی ہوئے آئے انہوں نے سمورنے معاملے کے جیسے ہی جکا ہے پی ٹی آئے کی حضرت کو حتمی رائے نہ تھی وٹھے یا حتمی فیصل نہ تھی کرے انہوں نے ہی دیفنسیو مورنگ میں تھی آئے قومی اسیمبلی میں جو پاجہ آصف جو 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 کو سٹیٹمنٹ ہوئی آئے تیائی بانا فیضت ہوئی جہ میں انہوں نے جو چمنوت پی ٹی آئے کی عادت پانا کارکنن کے حملہ کرنا ہے حملہ کیوں اتھو نکریہ چو سیول نافرمانی جڑا جی کے القابہ یا انہوں نے کی جیسے تیننگ کی ہوئی انہیں چونہ تھی انہیں سجو ہی معاملوں انہیں جو نتیجہ ہوا ہا نے جنہیں وفا کی حکومت کے یہ سموری شہیوں آئے انہیں سموری الزام انہیں اگر میں بھکویت الزام انہیں پہ ہا نے وفا کی حکومت توڑے پی ٹی آئی کیادت پی ٹی آئی جوائن کے مومینہ وحید مومینہ وحید صاحبہ اسلام علیکم مومینہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی اس واقعے پر حکومت آپ کی علاقہ پنجاب حکومت کا سیکیورٹی پنجاب حکومت کی پاکستان طریق انصاف کی چودری پرویز علاہی کیا جواب دیں ہیں اس پورے واقعے پر سب سے پہلے تو میں بہت سیت کارکن پاکستان تحریک انصاف اور ریپریزنٹیٹیو پاکستان تحریک انصاف میں شدید مضمت کرتی ہوں ٹھیک ہے اور میرا مطالبہ وفا کی حکومت سے ہے جی ہے اس وفا کی حکومت سے جن کے وزراء عمران خان کو فتنہ خان بلاتے ہیں اور اپنی روز مرہ کی پریس کانفرنس میں میڈیا کانفرنس میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس فتنے کو کچلنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے اس رویہ کی مضمت کرتی ہوں جنہوں نے اپنے کارکنان کا رویہ بھی متشدد بنا دیا بلکل اپنے اس طرح کے بیان جاری کرنے سے دوسری بات رہی پنجاب کا علاقہ ہونے کی ہماری حکومت ہونے کی یا مرویز اللہی کے جواب پر ہونے کی تو یہ بہت دور کی باتیں ہیں جب ایک ادارے کو ڈیریکشن وفاق سے آتی ہے یہاں پر ہمارے تو آئی جی ہماری مرضی سے نہیں لگ سکا پنجاب میں یہاں پر ہمارے چیف سیکٹری ہماری مرضی سے نہیں لگ سکے صرف اس لیے کہ وفاق سے آورڈرز جاری ہوتے ہیں تو آپ بلکل صوبے کو وفاق سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے اور ساری کی ساری ذمہداری سیکیورٹی کی آپ پنجاب کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہیں نہ کہیں پر وفاقی حکومت بھی اس کے لیے جواب دے ہے جن کے ریپریزنٹیٹیو کے ٹویٹس ویدن آمنٹ آگئے کہ یہ اس آدمی کی ڈیٹیل ہے حملہ آور کی فلان جگہ سے اس کا تعلق ہے فلان اس کے پاس پسٹل تھی یا گن تھی یا جو بھی تھا یہ اس کی گونیوں کے ڈیٹیل ہیں تو اتنی انفرمیشن کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ہو جانے والے ایسے حادثے کے بعد مجرم کو ٹیلیویزن بنائے جائے سانہ ساہی وال ہمارے گورنمنٹ کے دور میں ہوا کیا آپ نے ان لوگوں دور میں اس وقت جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا مقدمات چلے کیا آپ نے ان لوگوں کو ٹیلیویزن پہ دیکھا محترمہ بنظیر شہید جو ہیں ان کے اوپر جن لوگوں پہ شک کیا گیا کہ قاتلانہ حملے میں ملوث ہے کیا ان لوگوں کو اپنے ٹیلیویزن پہ دیکھا ایسا کیا ہو گیا کہ آدھے ہی گھنٹے کے اندر ایک آدمی وہ جو کپڑے بھی نہیں پہنے وہ چیکٹ بھی غائب ہے اس کا گریبان بھی کھلا ہو گیا وہ آ کر کنفیشن دے رہے چیزیں تو یہاں پر بہت زیادہ ہیں تو آپ نے ایک سوال پوچھ لیا لیکن آپ نے یہ سوال پوچھ کے مجھے ایک اور ستمہ دے دیا ہم جس قسم کی پلاننگ کے تحت ان کو تارکٹ کیا گیا ہمارے تو کوشش یہ کہ ملک 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 ممی ریسپونسی بلیٹی تو سیکیور کرنی کی بحیثیت کارکن بھی ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت بھی ذمہ داری ہے آپ کی ٹیرٹری میں ایک ہو رہا ہے اس کو پیس فلی آپ نے پہنچا ہمارے اداروں کے سربراہ پجاب کے انظر ہماری مرضی سے ہماری گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں لگ رہے ہمارے آئی جی نہیں بدل رہے ہمارے چیئیف چیکٹری نہیں بدل رہے ہمارے لیا سب کچھ کر لیا جتنی ذمہ داری بنتی ہے پنجاب پلیس کی میں وکیل نہیں ہوں کیونکہ پنجاب پلیس بھی آئی یہ وہی پلیس ہے جن کو بنانے والوں نے سانحہ مارڈل ٹاؤن بھی کرایا اور فرمایا کہ ہم تو سو رہے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا پہلو کیا لانگ مارچ کنٹینیو رہے گا اور کنٹینیو ہوگا لانگ مارچ انشاءاللہ خان کے سپاہی ہیں ہم اگر وہ ٹانگ پر دو گولیاں کھانے کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا کر یہ کہ جاتے ہیں کہ انتشار کا نشانہ نہیں بننا نہ انتشار پیدا ہونے دینا ہے یہ سارے پلاننگ کے جو ماسٹر مائنگ ہیں ہمیں وہ لوگ چاہیے سامنے چاہیے تاکہ عوام بھی ان کے چہرے دیکھے اور عوام فیصلہ کرے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ملک میں یہ چھے مہینے سے سات مہینے سے سیاسی معاشی اور اخلاقی بہران پیدا ہو گیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں بار بار امریکہ کے جو نمائندے ہیں حکومتی ان کو کیوں تردید کرنی پڑ رہی ہے کبھی ٹویٹر کے اوپر کبھی نیوز چینلز کے اوپر کبھی نیوز سیپرز کے اندر ہم لوگ اس مشابرات میں شامل ہی نہیں رہے کبھی ہمارا تو یہ پلان ہی نہیں یا کوئی گرینڈ قسم کا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے کیا کس قسم کا مطالبہ کریں گے کمیشن ضرور بننا چاہیے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے لیکن جو تحقیقات ہمیشہ ہمارے یہاں پر روایتی چلتی آ رہی اسے تھوڑی ہٹ کر ہائی پروفائل تفتیش ہونی چاہیے محترمہ بنظیر بھٹو کیا ایک چھوٹی لیڈر تھی آج تک ان کے کیس تفتیش نہیں ہو سکی یہاں پر ہم کیسے یہ امید کر لیں کہ وہی روایتی تفتیش جو ہے پیپرس پارٹی کا موقع لے لیتے ہیں پی تینک پیپرس پارٹی جوائن کے نواز بساند صاحب نواز بساند صاحب چھا چامند ہوئی نا واقعی تے آج تمام بڑو واقعی سخت لفظ میں اسی مذہ مذہ کیس آئی یو نتیان گر جی نمو بھا جی واقعی پیس آئی جی پیس آئی ہوں ایڑا واقعی چکا ہیں تو اسی جمہ جس تمام گھنی پوربانی دنیوں نہیں چاہی ہوں تھا ملک میں جمہ ری سپانچے سہی رکھتے ہلے مجھے خیال میں ایڑی تکیلی کو نئی دیو آئی جی اچن پہی ہوئی سکتے سٹیویشن پیدا تے پہی تو اسالی کیلئی یہ ایڑا واقعہ پیس نتیان گو جن ان جو سکت نوٹی سوٹ ہو ہی 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 لیکن ملوث آئے ہو نا کانون کٹڑوں میں آتو ہو ہی ہی اچی چاہی جا ہی ہی نا لانگ مارک ہی سوچ ہی ملک بیتری ری سوچ ہو ہی ملک بیتری انہ میں آتا ہی 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 پی کچی کر سیاست دا اکتی ہے چینڈا کوئی ڈائلاگ وای لگتی ہے اکتی ہے ہی ٹیبل تے میں یہ کیا ہے ساکتی ہے اساہ چیز ہو چیز یہ آئی ہے اساہ جمہوریت کے چاہیوں کا جمہوریت مضبوط ہوتے ہیں جمہوریت ہو چیز ہی اکتی ہے ہی ٹیبل تے میں ہی سکاؤ تھا گائلیوں کرے سکاؤ تھا بچھر تے کے ہی ہونا ہو چیز تو مکہ پاس ہی پیسے کو کرانے ہو باقی نہ کرانے ہو یہ خان صاحب جو ہوئی ہو تو صرف الیکشن 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 موسیقی 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 موسیقی